موسیقی اسلام علیکم پاناش نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ابراہیم رانہ نظر ڈالتے ہیں آج ہی کچھ اہم خبروں پر سی پیک لاہور، عبدالحکیم اور سکھر ملتان موٹر بیس پر جدید ترین آئی ڈی سسٹم کا نفاذ شروع ہو گیا ہے نیشنل ہائیوئی آثورٹی کے ممبر ایڈمنیسٹریشن کیپٹن ریٹائر مشتاق احمد نے انکشاف کیا ہے کہ انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم پورے ملک میں نافذ کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے جس سے ملک گھر میں ٹرافک کے مسائل کا جدید ٹیکنالوجی سے حل کیا جائے گا آثورٹی کے زیر انتظام بارہ ہزار کلومیٹر سے زائد موٹر ویس اور ہائی ویس ہیں آئندہ تین سالوں میں بارہ سو کلومیٹر موٹر ویس اضافہ ہو دائے گا انہوں نے جنگ کو بتایا کہ ملک بھر میں ٹرافک حادثات کی روک تھا اور سفر کو محفوظ ترین بنانے کے لیے پاکستان نے عالمی میار کے انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو مطارف کرا دیا ہے اس سسٹم کا اطلاق لہور عبدالحکیم موٹر ویس اور تین سو بانوے کلومیٹر طویل سکھر ملتان موٹر ویس پر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سسٹم کے نفاظ سے ترقی آفتہ ملکوں میں گاڑیوں، ڈرائیوروں اور سسٹم کے تحت دوسرے رابطے کمپیوٹر رائز ہوا کریں گے اور ایک دوسرے سے منسلک ہوں گے جس کے باعث سفر آسان محفوظ ہو جائے گا اس جدید انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے مطارف ہونے سے پاکستان جدید ترین موٹر ویس رکھنے والے موالک کی سفر میں شامل ہوتا ہے ابھی یہ لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے ملتے ہیں اگلے بولیٹن میں دیکھتے رہیے پناس لائی